ایک دفعہ دریاء کے کنڈے کنڈے جائے تو دیکھا یوہنہ جت کو آپ یوہنہ کہتے ہو اور انگریزی میں جان کہتے ہیں جان ڈی بیپٹس کہتے ہیں وہ دریاء کے کنارے مچھلیاں پکڑ رہے تھے عزتیسہ نے کہا آؤ تو میں انسان پکڑنے کا طریقہ بتاؤ تو یوہنہ ان کے ساتھ ساتھ چل پڑے چلتے ہوئے عزتیسہ کی نگاہ پڑی تو دیکھا یوہنہ کے پلے ایک پوٹلی سی بڑھ دی ہوئی ہے تو پوچھا یوہنہ یہ کیا ہے فرمایا یا نبی اللہ دو روٹیاں ہیں پوچھا دو روٹیاں کیوں کہ یا نبی اللہ ایک آج کے لیے ایک کل کے لیے رکھئے عزتیسہ نے کہا واہ یوہنہ واہ تم نے تو ہمیں توکل میں پرندوں سے بھی نیچے گرا دیا کسی پرندے کے گانسلے میں بھی دو وقت کی روٹی دیکھی ایک کو تقسیم کر اور ایک ساتھ رکھتا ہے بس اتنا آسرہ کافی ہے یہ سیکیورٹی ہے جو ہمیں خوضہ دا کرتی ہے ہمیں خدا پر اعتبار ہو تو ہم دوسری دن کا نہ رکھیں ہمیں دعا ایک سال کا چاہیے بعض لوگ ایک سننچری کے لیے اکٹھا کر روٹی اللہ کے ذمہ پانی اللہ کے ذمہ آپ کے درستگی ہے کار اللہ کے ذمہ جاب اللہ کے ذمہ شادی بیعہ اللہ کے اتنا آپ کے ذمہ کیا ہے میں تو اکثر خواتین کو یہ کہتا ہوں کہ تم وہ کام پکڑ لیتے ہو جو اللہ کے کرنے کی ہیں تو پریشانی تو تمہیں ہونی ہے بھائے وہ کام تو چھوڑ دو نا جو اللہ نے کرنے ہیں اللہ نے رزق دینا ہے تو تم اس کی فکر چھوڑ دو اللہ نے تمہارا قیام و تعام اور آنے اور جانے کا بندبس کرنا ہے تو چھوڑ دو نا وہ فکر ہے یہ میں نہیں کہہ رہا دیکھو آپ کہتا ہے کہ میں کماتا ہوں کوئی کہتا ہے میری بیوی کماتا ہی کوئی کہتا ہے میرا خامد کماتا ہے کوئی کہتا ہے میرے بچے کماتا ہی یہ بہت بڑا جیت ہے اس لیے کہ آپ ہو کتنے دنیا میں کتنی کس قسم کی مخلوقات ہیں ان میں سے آپ کا کیا رینک ہے آپ کتنی مخلوقات کا درجہ رکھتے ہو آپ کو پتا ہے دنیا میں کتنی مخلوقات ہیں تیرہ لاکھ اور تیرہ لاکھ میں سے آپ کتنے ہو ایک اب مجھے آپ خود غور کر کے بڑھاؤ کہ تیرہ لاکھ میں سے ایک مخلوق کیسے دعویٰ کر سکتی کہ رزق میں کماتا وہ باقی کدھر جائیں گے زمین و آسمان میں یہ پوری بکری ہوئی کائنات یہ کدھر جائے گی یہ کیا کرتی ہے اپنا رزق کہاں سے کماتے مگر کیا افسانہ حیات ہے سارے عمر میند کی مکان بنائے پیسے کٹھے کیے بچوں کے فکر کی یہ سوچ کے کہ ہم ان کے خالق و مالک و وارث ہیں مگر کتنا افسانہ ہوتا ہے کتنا جھوٹ ہوتا ہے جب آپ کھل کے کھانے کے قابل ہوئے کبھی ایک مرد سے آشنا ہے کبھی دوسرے مرد سے آشنا ہے کھانا گیا خالی احتیاط پہ جی رہے ہیں پانیوں پہ جی رہے ہیں اور کبھی دوسرے مرد سے آشنا ہے بلاوہ آجاتا ہے حکم آجاتا ہے بس بھئی تمہاری ڈیوٹی ختم ہو تو پھر ہمیں کس لیے بیجا گئے ہیں یہی امید اور خوف کا باعث ہوتی ہے what are we supposed to do آپ چودہ میل اوپر کرے جانو تو آپ کے یہ بدن کسی کام کرے یہ زمین ہے اس زمین کے آثار محدود ہیں یہ اتنی کھلی نہیں ہے کہ آپ کو صدیوں تک پال سکے دو تین سو سال رہ گئے ہیں سانچ دان کہتا ہے تین سو سال آ رہے دنیا اور ہمارے حساب سے کچھ چار سو سال ہوگی سوائے چار سو سال ہوگی یہ محدود ہے اس میں زندگی محدود ہے کیا ہم بس اسی لیے آئے تھے آئے اور بھر گئے اور اتنی ساری تکمیل حیات کے بعد بھی ہم اس خوف سے نہیں بچ سکتے اب امید دیکھو ساری دنیا میں ڈھونڈ مارو سارے فلسفیل ڈھونڈ مارو سارے دانشوار ڈھونڈ مارو تمہیں کوئی زندگی کا وعدہ نہیں دیتا دیتا ہے کوئی کوئی اور ہستی تمہیں زندگی کا وعدہ دیتی ہے اتنی بیچارگی کی زندگی ہے وہ جاپان میں پتہ کیا کرتے ہیں وہ کوئی محبت آنا کو ہونا وہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاتے ہیں اور وہاں کوئی یوم وصال منا رہے ہوتے ہیں جس دن ان کا کوئی دوست کوئی اپنے یہ جو گر فرینڈ بائر فرینڈ نانا آئے اسی دن وہ اوپر سے چھلانگ لگا کے خودکشی کر سکتے ہیں انسان تو اس کابل نہیں ہے ہائیسٹ ڈیتھ ریٹ ہے جاپان کا ان ہلکی ہلکی مایوشیوں کے موجود ہیں میں آئیلینڈ سے ہو کے آئے تو مجھے ڈاکٹرز کہنے لگے کہ ایوری تھرڈ کیسی سوسائیڈل ایوری تھرڈ کیسی کامس ٹو ہسپیٹل سوسائیڈل سوال یہ ہے کہ مرنا آسان کیوں ہے مرنا اس لیے آسان ہے کہ زندگی نری عذیت ہے نری عذاب ہے بچپن سے دیکھے آخر تک ریسپونسیبیلٹی سے ایک جال بکھرا ہوا ہے جس میں آپ اولو لوجل کے گھٹے رہ کے ہو ایک لمحہ سکون کا نہیں سکون ہائیپٹنشن ہے کہ نہیں سب کو ساروں کو ہائیپٹنشن ہے نا سارے عذابِ ذہن میں گرفتار ہیں نا سارے کسی نہ کسی فکر میں مبتلا ہو اس اتنی زیادہ افکار میں اتنی زیادہ مصروفیات میں اتنی زیادہ تیز رفتار زندگی میں سست والا کیا کرے گا he has to quit سست رفتار کو quit کرنا پڑتا ہے that who cannot run this mad dance of electrons and protons has to die اس تیز رفتار زندگی میں جس جو شخص جو ہے معاشر کے ساتھ چلتا ہے وہ مار جاتا ہے ہائیپٹنشن کے ساتھ ڈپریشن کے ساتھ ہغصہ کے ساتھ نفرت کے ساتھ اور جو سست رہتا ہے ویسے بھی آوٹ آف لائف ہو جائے تو زندگی کہاں سے آپ کو پرامس دیں پرامس صرف ایک راز دیں آٹومیٹک سسٹم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم جنت میں نہیں جا سکتے یہ میں سپرینک لے آپ کو اس لئے نہیں جا سکتا ہے کہ یہ وجود کوالیفائی نہیں کرتا اس وجود کے ساتھ تو ہم نہیں جا سکتے اب دیکھو نا آیات چودہ میل اوپر چودہ میل اوپر آپ خلا میں یہ وجود لے کے نہیں جا سکتے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا اوپر چڑھانا پڑتا ہے پروٹیکشنز لینے پڑتی ہیں سسٹمز بنانے پڑتی ہیں سانس لینے کے جلنے سے بچنے کے لئے اور جو جو ہدت آسمان ہے اس سے گزر کرنے کے لئے آپ اس پیسج کو مینٹین کرنے کے لئے آپ کو کیا کیا انتظام نہیں کرنے پڑتی ہیں آپ کو نہیں جا سکتے ہیں آپ کو مر سے ڈر لگتے ہیں مر سے ڈر لگتے ہیں مر سے ڈر تو رو جائیں ہاتھوں میں مر جاؤ ختم ہو جاؤ مگر اگر آپ نے جانا ہے آگے اگر 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 آپ نے جانا ہے آگے تو یہ لازم ہوگا کہ آپ کا بدن اس دنیا کو کوئلیفائی کرے یہاں تو پتہ ہی ہم نے کیا کیا رنگ ڈالے ہوئے ہیں کتنے کتنے فلشز بنایا ہوئے ہیں کتنے کتنے ہم نے ٹائلٹ سے بنایا ہوئے ہیں وہاں تو ٹائلٹ ہی کوئی نہیں جو کچھ کھاؤ گے پسینے کے ذریعے بدن سے باہر چلا آئے گا تو ظاہر ہے کہ اس بدن کا وہاں صرف گندگی پہلانا مقصد ہوگا ہمارے یہ وجود جنت کی نزت اور اس کی پاکیزگی کے لیے صرف غلازت کا بوجھ بن سکے اور کچھ نہیں بن سکے رستہ ذرا مشکل ہے تنگ ہے ایک سینڈڈ ہے ایک کوالیفائنگ مارک ہے جس کو ہم نے عبور کرنا ہے وہی ہماری امید ہے صرف اللہ کی ذات وہ کہتا ہے نہیں تم نے مردہ نہیں ہے مردے کا سوچ کے کتنا خوف ہوتا ہے دل دہل جاتے ہیں رنگ زرد پڑ جاتے ہیں خزاں کے سوکھے پتوں کی طرح اللہ رزنا شروع ہو جاتا ہے ہے نا مگر صرف ایک امید باقی ہے ایک مگر اس امید کے لیے کوالیفیکشن کیا ہے بہت زیادہ نہیں ہے بڑی نہیں ہے ایک اخلاص ہے کہ مخلصانہ ایک تو ایک بات کہہ رو یس ای بلیو ان گوڈ یس بس اِنَّا حَدَيْنَا السَّبِيلَةِ اِمَّا شَاکِرِمْ وَا اِمَّا كَفُورَةِ تمام رستہ تمام حیات تمام علم تمام زندگی صرف ایک چیز کے لیے دیا ہے کہ تم اس بات کا تہے دل سے خلوص دل سے اقرار کرو کہ بلیو ان گوڈ آمن تو باللہ ورسول آمن تو باللہ ورسول آمن تو باللہ ورسول یس ای بلیو ان گوڈ ای بلیو ان مائی پروفٹ مجھے یقین ہے مگر ایمان آ جاتا ہے لسان ہوتا ہے بندہ زبان ہوتی ہے اسے ہم کہہ دیتے ہیں لا الہ مگر یہ ابتدا ہے یہ اس کلاس میں داخلے کا نام ہے آپ پرپ سے اٹھ کر آپ ام ایسی کی ڈگری نہیں لے سکتے ہو یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ چھوٹی سی کلاس سے آگے بڑھنے کے لیے ہمیں دستور عمل چاہیے اگر آپ کو بلیو ان گوڈ 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 بلیو ان گوڈ